اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ امفال سورہ نمبر آٹھ یہ آپ سے گنیمتوں کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو تمہاری صلاحیتوں کے حق سے زیادہ نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کی رہا میں دینے کے لئے ہیں تقوی اکتیار کرو سلح اکتیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی یاد دلائی جاتی ہے جکر کیا جاتا ہے تو ان کی دل لرج جاتے ہیں اور ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رسک میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجات مغفرت اور بہترین رسک ہے یاد کرو جب دشمنوں کے مقابلے میں نبی نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے ایک ہزار فریشتوں کے جریعے خصوصی مدد فرمائی اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا ایمان والوں جب میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ ہو جس نے پیٹ فیری اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو جبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اقل سے کام نہیں لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پکار پر لبے کہو تاکہ وہ تمہیں جندگی عطا کرے اور اس فتنے سے ڈرو جس کی تباہی صرف ان لوگوں تک محدود نہ رہے گی جو تم میں سے گناہ گار ہیں اللہ کی سجا بہت سکت ہوتی ہے یاد رکھو کہ تم اتنے کم اور کمجور تھے کہ کوئی بھی تمہیں اچک لے پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا تمہاری مدد کی مگر اس کا خیال رہے کہ نہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو تمہارے مال تمہارے اولاد کے جریعے تمہیں آجمائے جاتا ہے منکرین حق جب جب اللہ کے رسول کے ساتھ چالے چلتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو الٹی کر دیتا ہے وہ عجاب لانے کے لئے چیلنج دیتے ہیں مگر اللہ کے کسی قوم پر عجاب دینے کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ دائی جہاں دعوت دے رہا ہو جب تک دعوت دینی کی حجت پوری نہ ہو جائے وہ عجاب نہیں آتا اور اس وقت بھی نہیں آتا جب لوگ استغفار کر رہے ہوں پھر وہ حد سے گجر جائیں جنگ کی حالات پیدا ہو جائیں تو آر پار کی جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے لیکن اگر وہ فتنے سے بعد آ جائیں تو ان کے عامال دیکھنے والا اللہ ہے وہ تمہارا سرپرست بہترین حامل اور مددگار ہے جنگ میں جیتے ہوئے مال کا پانچوہ حصہ اللہ رسول رستداروں اور مسکنوں اور مسافروں کے لئے ہے اللہ نے جنگ بدر میں دشمنوں کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہے کفار کو بھی اللہ نے مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ مقابلہ جرور ہو اور وہ موکی کھائیں ایمان والو تمہارا کسی سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اللہ کو قسرت سے یاد کرو آپس میں جھگڑو نہیں اور صبر سے کام لو منافق بدر کے موقع پر مسلمانوں کی شکست یقینی سمجھ رہے تھے یہ اللہ کی ان سنتوں کے تحت ہوا کہ اللہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے سوچنے کے انداج اور ترجیح عمل کو نہیں بدل لیتی عالی فیرون اور اس کی پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی اسی حصول کے مطابق ہوا اگر کوئی قوم بدہدی کرے یا ان کے طرف سے بدہدی کی ابتلاہ ہو تو تم آلانیہ مہائدہ توڑ دو اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اپنی تیاری اور اسلاح بندی اتنی جبرجست رکھو کہ دشمن خوبزدہ رہے اگر دشمن صلاح کی طرف آئے تو صلاح قبول کرو ایسی حالت میں بھی صلاح سے مت ہٹو جہاں تمہیں یہ خیال ہو کہ دشمن کا ارادہ دغاباجی کا ہو اللہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا جنگی حالات میں مومنوں کا حنصلہ بڑھاؤ اور اگر ایمان والے سابر ہوں گے تو دس گناہ پر بھاری ہوں گے لیکن تمہاری کمجوری کی دنوں میں بھی ایمان والے اپنوں سے دو گنوں پر بھاری ہوں گے جو لوگ ہجرت کر کے دارول اسلام میں تمہارے ساتھ نہیں آئیں اگر وہ تم سے مدد مانگے تو ان کے مدد کی جمعہ داری تم پر نہیں ہے ہاں اگر وہ دینی معاملات میں چاہے تو جرور مدد کرنا لیکن دینی مدد بھی اس کے خلاف نہیں کی جا سکتی جس سے تمہارا آمن کا مہائدہ ہو ایمان لانے والوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور تمہارے ساتھ میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ تمی میں سے ہے اور جنہوں نے تم کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی وہ حقیقی ایمان والے ہیں ان میں جو تمہارے رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے حقوق تم پر زیادہ ہیں بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ سورہ انفال کا خلاصہ مکمل ہوا سورہ توبہ سورہ نمبر نو جو مشرقین مہائدہ توڑتے ہیں تو تم انہیں چار مہینے کا نوٹیس دے کر مہائدہ توڑ دو لیکن جنہوں نے کبھی خلاف ورجی نہیں کی ان سے مہائدے وفا کرنا نوٹیس کی میاد گجرنے کے بعد میں دشمنوں سے کوئی ریایت نہ کرو لیکن اگر لڑنے والوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو پناہ دو پھر اسے کلام اللہ سناؤ دین سمجھاؤ بجائے جبرجستی کرنے کے اس کی امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو اللہ تمہاری آجمائز کیے بغیر نہیں چھوڑے گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو یا نہیں مشرقین کے پاس مسجدوں کی جمعہ داری نہیں ہونی چاہیے یہ تو ان کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے جگہ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مرتبہ کعبے کی مجاوری اور حاجیوں کو پانی پلانے سے بھی بلندتر ہے اللہ کی راہ میں جانوں اور مال خرچ کرنے کے راستے میں اگر تمہارے باپ بھائی بیٹے بیویاں رشتے دار تمہارے کاروبار آڑے ہاتے ہیں تو ان کی جرہ بھی پروانہ کرنا ایمان والوں مشرقین ناپاک ہیں لہٰذا یہ مزید حرام کے پاس نہ آئے جنگ کے حکامات مشرقین ہی کے لیے نہیں ہیں اہرے کتاب کے ساتھ بھی کام آنے کے لیے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور مشایق کو اپنا رب بنا لیا ہے اور حجرت مسیح کو بھی جنہوں نے توحید کی تعلیم دی تھی اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ یہ دین حق سارے باطل نظام پر گالی باجائے رسول کا اہمیشن لاجمن کامیاب ہوگا ایمان والوں اہل کتاب کے علماء اور مشایق کے ترجمہ کو اکتیار نہ کرنا جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں قیامت میں ان کی کمائی سے ان کے جسموں کو داگا جائے گا مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے بارہ ہے ان کی پابندی کرنا اور موسم کے مطابقت کرنے کے لیے ہر سال ایک مہینہ مت جوڑنا یہ کافر کرتے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اے ایمان والوں جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو پہا جاتا ہے تو جمین تمہارے پاؤں کیوں جگڑ لیتی ہے تم نے اگر رسول کے مشن کا ساتھ نہ دیا تب بھی اللہ انہیں اکیلانہ چھوڑے گا اور ایک دوسری قوم کو لے آئے گا اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے تیاریم کی شرط نہ لگاؤ جسا بھی ہو نکلو جو لوگ استطاعت اور حالات ٹھیک ہونے تک رکھے رہنے کی بات کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اللہ کے راہ میں نکلنے سے رقصت وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور روزے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جن کی دلوں میں ابھی شک ہے ان کے مال بھی قبول نہ کرو جو نماز کشت مساکر پڑتے ہیں اور مال مجبوری میں خرج کرتے ہیں تمہاری جکاتیں فقرہ مساکین کارکونوں یعنی کی نظام چالانے والے اور اس کو بصول کرنے والوں کے لیے ہیں اور گیر مسلم جن کے دل مائل ہے ان کے لیے ہیں اور گردنوں کو چھڑانے کرجداروں کا کرج ادا کرنے میں مسافروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی مد میں جکات دو اور یہ تم پر لازم ہے منافق بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کو فیلاتے ہیں ان کے لیے جھنم کی آگے مومن بھلائی فیلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے منافقین میں سے باج وہ ہیں جنہوں نے حید کیا تھا کہ جب ان کی مالی حالات بہتر ہو جائے تب وہ خیرات کریں گے لیکن اللہ نے جب ان کو مال سے نواجا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے اللہ ان کی خوفیاں شرگوشی کی بھی معلومات رکھتا ہے منافقین کے لیے اگر نبی ستر مرتبہ بھی دعا کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہ کرے گا سب زعیف اور بیمار لوگ جو دل سے اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں ان کے لیے اللہ کے راہ میں نہ نکلنے کے لیے معافی ہے یا ان کے لیے جن کے پاس حقیقت میں سواری کے مسائل ہیں تم انہیں واپس بھیج دیتے ہو تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر واپس ہو جاتے ہیں کچھ بیٹھے رہنے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اجر پیش کرنے کی بجائے اپنے قصوروں کا اطراف کر لیا ان کا عمل ملا جولا ہے کچھ اچھا اور کچھ برا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی گلتیوں کو درگجر فرمائے تم لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ اور جکات لے کر انہیں پاک کرو اور ان کے حق میں دعا کرو تاکہ ان پر سکون و رحمت ہو ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر مسجد تعمیر بھی کریں گے تو دین کو نقصان پہنچانے کی گرس سے اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی گرس سے ایسی مسجدوں میں تم نماز نہ پڑھنا جن کی تعمیر میں تقوی کی نیت نہ ہو اللہ نے ایمان والوں سے جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے اس پر خوشی منائے ایسے لوگ جو اللہ سے سودا کر چکے ہیں اہل ایمان ایک ساتھ نہ نکل پڑے ان میں سے کچھ نکلے اور کچھ دین کی سمجھ پیدا کرے اور اپنے اپنے علاقے میں نکل کر خبردار کرے لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے تمہارے نقصان سے اس کا دل دکتا ہے تمہارے کامیابی کی تمنہ کرتا ہے ایمان والوں کے لئے شفقت اور رحم کرنے والا ہے اب جو لوگ پیٹ فیرے ان سے کہہ دو کہ میرے لئے اللہ کافی ہے وہ اکیلہ الہ ہے میں نے اسی عرص عجیم عرب العالمین پر توقل کر لیا ہے یہ سورہ توبہ کا کھلا سا مکمل ہوا سورہ یونوس سورہ نمبر دس علیف لام را وہ حکمت والے الکتاب کی آیات ہیں تمہارا رب وہی ہے جس نے جمین اور آسمان کو چھے مرحلوں میں پیدا کرنے کے بعد اس کا نجام چلا رہا ہے اس کی انصفاد بھی اس کے حکم اور مرجی کے بعد ہی ہو سکے گی اسی کی طرف واپسی ہوگی اس نے سورج بنایا چاند کی منجلی مقرر کی تاکہ تم سالوں اور دنوں کا حساب معلوم کرو لوگ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جتنی جللی مچاتے ہیں اگر کہیں اللہ برائی کی سجا دینے میں اتنی جللی کرتا تو ہر ایک کی مولت ختم ہو چکی ہوتی انسان پر جب سکت وقت آتا ہے تو رب کو بہت یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے جب اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو ایسا بن جاتا ہے گویا جس سے کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا جب اللہ کی ساپ ساپ آیاتیں انہیں سنائے جاتی ہیں تو کھیتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کے مطلب میں ترمیم کرو ان سے کھیدو کہ مجھے ترمیم کا اکتیار نہیں ہے مجھے تو بس وہی کی پیروی کا حکم ہے یہ لوگ اللہ کی شفارسی بنا کر ان کی پرستس کرتے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس کی خبر دے رہے ہو جس کا اس کے علموں میں وجود ہی نہیں ہے یہ دنیا کی جندگی ایسی ہے کہ خوب اچھی بارش ہو اور اچھی پیداوار ہو جب ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب فصل کٹیں گے تب اللہ کے حکم سے سب اسے گائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں اللہ تم کو سلامتی کے گھر کے طرف بلاتا ہے حساب کے دن یا مشرقین جنہیں اللہ کا شرک کھیراتے تھے ان سے صحاف کہہ دیں گے کہ تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے اور اگر کرتے بھی تھے تو ہم اس سے بے خبر تھے اس دن وہ سارے جھونٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے گم ہو جائیں گے جب ان سے سوال کرو گے کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے تمہارے قوتیں کس کے ہاتھ میں ہیں کون موت اور جندگی کو گردش دے رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو کہو کہ پھر وہی تمہارا حقیقی رب ہوا پھر کیوں دھوکے کھا رہے ہو یہ قرآن اسی چیز ہی نہیں ہے جسے کوئی گھڑ سکے یہ تو پچھلی کتابوں کی تزدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے ان سے کہو کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ کہہ دو کہ میرا عمل میرے ساتھ تمہارا عمل تمہارے لیے مجھ پر اب سب کچھ سمجھا دینے کے بعد تمہارے برے عمل کی کوئی جمہداری نہیں ہوگی ہر امت کے لیے ایک رسول ہے جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے فیصلہ چکا دیا جاتا ہے وہ ذرہ برابر بھی جلم نہیں کیا جاتا ہر امت کے لیے ایک محلت کی مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی اللہ نے اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی اس کے ٹھیرائے ہوئے حلال اور حرام میں تبدیلی کرے تم تو قرآن سے جو بھی دعوت دیتے ہو لوگ کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتے ہیں وہ سب واجہ ریکارڈ میں درج ہو رہا ہے نو علیہ السلام کی قوم انکار کر کے تباہ ہوئی پھر اللہ نے بہت سے رسول بھیجے پھر موسیٰ اور حارون کو فیرون کے پاس بھیجا فیرون نے کہا کہ یہ دونوں ہمیں ہٹا کر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے فیرون کے ڈر سے انل اعلان بہت کم لوگ ایمان لائے دعا کرتے تھے کہ یہ ہمارے رب ہم کو جالیم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا اور ہمیں کافروں سے نجات دے عالی فیرون کو اللہ نے گرک کر دیا ڈوبتے وقت فیرون چلا ہے کہ میں ایمان لائے اللہ نے اسے نہیں اس کی لاش کو بچایا تاکہ باد والوں کے لئے عبرت ہو یونوس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ ایسا کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا کہ وہ عجاب دیکھ کر ایمان لائے اور انہیں معاف کر دیا جائے اگر اللہ چاہتا تو سب ایمان والے ہوتے جب اللہ کی مسیحت یہ ہے کہ وہ اکتیار دے کر آجماتا ہے تو تم کیسے کسی کے ساتھ میں جبردستی کر سکتے ہو ان سے کہو کہ آسمان جمین میں اللہ کی نشانیوں کو آنکھیں کھول کر دیکھو جو سبق نہ لے اور اللہ کی پکڑ آ جائے تو شرف رسول اور سچے ایمان والے کو بچایا جاتا ہے کہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس حق آ گیا جو مانے اس کا فائدہ ہے جو نہ مانے اس پر میں حوالے دار نہیں ہوں تم صبر کرو اور اللہ کے فیصلے کا انتجار کرو یہ سورہ یونوس کا کھلہ سا مکمل ہوا موسیقی